ہیلو گائز کیسے ہو آپ سبھی آئی ہوف آپ سب ٹھیک ہوں گے میں آج آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ویڈیو لے کے آئے ہوں جس میں ہم سٹیٹ کے بارے میں آپ سے بات کریں گے کافی لوگوں کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی ہماری ویڈیو پر بھئی سر یہ بتاؤ کہ کتنا ٹائم تک سٹیٹ رہے گا بال پرمنٹ ہے یا کچھ دن کے لیے کچھ سال کے لیے تو آج میں آپ کو اسی ویڈیو میں یہی سب کچھ بتاؤں گا کچھ چیزیں اور بتاؤں گا جو سٹیٹ ہے کے ریلیٹیو ہوگی پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جیسے کی میں آپ سے بات کر رہا تھا سٹیٹ کے بارے میں تو اب شروع کرتا ہوں میں زیادہ ٹائم میں لوگا آپ کا تھوڑا سا ٹائم چاہیے بس مجھے آپ کو تو ویڈیو اینڈ تر ضرور دیکھیں جیسے میں آپ کو سٹیٹ ہے کے بارے بتاتے ہیں سٹیٹ ہے ایک چل میں ہمارے بال سٹیٹ کر دیتا ہے اگر ہم کوئی سمودنگ کرتے ہیں یا موسٹر تھیرپی کرتے ہیں سل تھیرپی کرتے ہیں نام کافی لوگوں نے الگ الگ دے دیا ہے میں جو ہوتا ہے کوئی ہم تین چیز کرتے ہیں دیکھو اگر ہمارے بال سٹیٹ ہوتے ہیں تو جائنس میں تھوڑی سی پرولم ہوتی ہے لیڈیز میں کافی ہوتا ہے کیوں کہ لیڈیز کے لونگ ہیڈ ہوتے ہیں انہوں نے نیچے گیرنے ہوتے ہیں یا پونی کرنے ہوتے ہیں جائنس کوئی چیز میں بہت زیادہ پرولم ہوتی ہے پرولم کس چیز کی ہوتی ہے میں آج آپ کو یہ ہی بتاؤں گا پرولم اس لئے ہوتی ہے بھئی کافی لوگ کیا کرتے ہیں بھئی ان کو باؤنس ہی ہوتے ہیں پلافی لوگ چاہیے ہوتی ہے تو وہ چیز ان کو نہیں مل پائے گی اس میں اگر آپ سمودنگ کراتے ہو سٹیٹ کراتے ہو موسٹر کراتے ہو سل تھیرپی کراتے ہو تو آپ اس کے اندر کبھی باؤنس کی امید مت رکھنا کہ ہمارے ہیر کے اندر باؤنس آئے گا آپ کو سمودنگ کراتے ہو سٹیٹ آپ پرسیجر کروا رہے ہو تو اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار آپ اس چیز کے بارے میں ضرور رائے لینا کہ ہمیں اس کی کنڈیشن اس کی کنڈیشن بہت ضروری ہے سننی کیونکہ کنڈیشن نہیں سنو گئے تو آپ کے بال اس میں خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ سٹیٹ پرسیجر جو ہوتا ہے وہ کیمیکل ہوتا ہے اگر آپ بال سٹیٹ کرا رہے ہو تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ آپ کو منتھلی سپا لینا ہی پڑے گا جو آپ کو سیلونز جا کے لینا پڑے گا اور اس کے اکوڈنگ شیمپو یوز کرنے پڑیں گے کنڈیشنل یوز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے اگر آپ اپنے بالوں کے اندر کنٹینیو سپا وغیرہ یا شیمپو کنڈیشنل وغیرہ یوز نہیں کرو گے تو آپ کے بال ٹیمیز اور رف ہو سکتے ہیں تو پلیز اچھی کا بلکل دھیان رکھنا ہے آپ نے آپ کے بال بریکز نہ ہوئے آپ کے بالوں میں ہیر فون نہ ہوئے آپ کے بال رف نہ ہوئے تو اچھی کا آپ نے بہت جازہ خیال رکھنا ہے کنٹینیو ٹائم پہ ہر چیز یوز کرنا ہے ایکچل میں ہم جس ہیر پہ ایک باری ورک کر لیتے ہیں کیمیکل کر لیتے ہیں کام کر لیتے ہیں وہ ہیر پرمنٹ سٹیٹ ہوتا ہے وہ کبھی دوبارہ آپ کا واپس نہیں مڑے گا ٹھیک ہے جو ہیر آپ کی نیو گروتھ ہوئے گی وہ بال کے اندر آپ کا بیو ہوئے گا کیونکہ وہ ورزن ہیر ہے جو روٹ سے نکلے گا ہم روٹ سے پہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں روٹ سوڑ گیا ہمیں ہمیں سے اتنا کام کرتے ہیں اگر آپ سٹیٹ کراؤ گے جس ہیر پہ ہم ایک باری کیمیکل کر دیں گے وہ بال آپ کا سٹیٹ رہے گا یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں جو ہیر پہ ہم کام کر دیں گے وہ سٹیٹ رہے گا باقی جو ہیر پہ جو نیو گروتھ ہوئے گی اس پہ وہ بال آپ کا جیسا تھا وہ ویسا ہی نکلے گا لوگوں کے چکروں میں مت پڑا کرو ہاں بھئی سیلون میں جا کے کوئی کہہ رہے ہیں بھئی آپ کو پندرزین کے بعد آئین لگوانی پڑے گی یا کچھ لگوانی پڑے گی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے جس ہیر پہ ہمیں ایک باری کام کر دیں گے وہ ہمیں سے سٹیٹ ہی رہے گا جیسے لیڈیز کے کافی ٹائم چل جاتا ہے سال آرام سے چل جاتا ہے اگر وہ سپا continue لے تو نیو گروتھ ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے یا سن یہ بھی ہم آپ کے مہینے میں آپ کی گروتھ اچھی ہوگی ہے ایسا تو نہیں ہوئے گا کیونکہ ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں جنس میں کیا ہوتا ہے آپ تین مہینے کے بعد دو مہینے بعد آپ آرام سے کرا سکتے ہیں کیونکہ چھوٹے ہیر تو شوٹ ہیر ہوتے ہیں آپ ان کو کٹوا کٹوا کے چھوٹے کر لیتے ہیں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگوں کو bounce بھی چاہیے ہوتا ہے اور straight بھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا next video میں کہ اگر آپ کو بال straight بھی چاہیے اور آپ کو bounce بھی چاہیے اچھا تو وہ میں اگلی next video میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اگر میں آپ کو بتانے لگا تو کافی long video ہو جائے گا اور آپ کے پاس بھی سمینی ہوگا دینے کیلئے ہمیں تو آپ پلیز next video کا ویٹ کیجئے گا اور ہمارے چینل کو subscribe اور بیل ایک این گھٹی بجانا نہ بھولیں